اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید سب خیریہ سے ہوں گے اور ہمیں بلکل ٹھیک ہے لگا شکر ہے اور یہ ابھی تک میری جو رات پہ میں نے مہندی لگائی تھی تو وہاں سے سٹارٹ کری ہوں آج کا بلوگ میں آپ سب کو اید مبارہ کو بہت بہت اب یہاں پر یہ صبح ہو گئی ہے اور ناشتے کی تیاری ہو رہی ہے اور ہم نے ڈبروٹی اور انڈے سے ناشتے کیا تھا یہاں پر ڈبروٹی اور انڈے فرائی کر رہی ہوں میں یہاں پر تو بس ابھی ہم ناشتے کی تیاری کر رہے تو اس کے بعد ملتے ہیں آپ سب ٹھیک ہے فرینڈز یہاں پر یہ دی کہ اب ناشتہ کرنے سب پیٹ گئے ہیں ماشدہ نماز پڑھ کے سب آ گئے تھے اور سب جو پوری فیملی یہاں پر بیٹھ کے ناشتہ کر رہی ہے اور یہ میں نے اپنی لینڈے بنایا تھے باغی سب کلے بنا لیے تھے اور باغی سب نے کھا بھی لیے تھے بس ابھی میں ناشتہ کرنے لگی ہوں اور بچے بھی تیار نہیں ہوئے بچے سو کے اوٹ گئے تھے لیکن بچے کو تیار نہیں کیا تھا کہ میں نے ناشتہ وغی ہوں پر بہتے ہیں کیا کیا ہوتا ہوں گی وال shots how89 Haha پالس دکھاری سمیرا پالس اوچش پہ گر گیا سمیرا کا سمیرا سب کو اید دوبارک بولتا ہائی 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 ہم بنا رہے ہیں ہائی دیکھئے ہائی 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 dove بیڈروم آئیشیا اور میرا ٹھیک ہے پیاسا چھوٹا سا بیڈروم اور یہ دیکھئے فلانس ہی ہم نے جو لائٹنگ کی تھی اور یہ ہماری بیڈشیٹ یہ ہماری لے کے آئے تھے پرسو پرسو لے کے آئے تھے آئیشنگ بابا سے میں نے مانگوائی کی پیاری سی آپ کو کمنٹس میں بتائے گا کہ بیڈشیٹ کیسے لگے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ پردے لگے ہوئے ہیں ہماری کبٹ جو پیچھے ہے اس کی پیچھے ہی واش روم ہے اور یہ ہے ہمارو ڈریسنگ اس طرح ہے میری سلای ماشین رکھی ہوئے اور یہ چیر رکھے ہوئے ہیں اور یہ ہے میرا ڈیوائیڈر یہ ہے آئیشیا اور سویرہ کی کبٹ یہاں پر دو چیر رکھی ہوئے ہیں بیٹنگ لے اور یہ دیکھے پیاری پیارے سے فلاور رکھے ہوئے ہیں اور میں نے دو فلاور کے پوٹ بنا کر رکھتی ہے لے کے فرینڈز اور یہ ہماری کھنکی ہے دک ٹائپ کے بنایا ہے اور یہاں پر جو پردوں میں نے لائٹ لگا دی ہے ٹھیک ہے آپ کو فرینڈز کمنٹ پر بتائیں گا کہ کیسا لگ رہا ہے میرا کمرہ یہاں پر میں نے چادر بچھا دی اور یہ ہے میرے کمرے کا پورا فائنل لک ٹھیک ہے فرینڈز آج ہم آپ کو گھر کا ڈور کروائیں گے تو سب سے پہلے یہ ہمارا مین گیٹ ہے ٹھیک ہے مین گیٹ کے بعد جیسے ہی ہم انٹر ہوں گے یہ سامنے دیکھئے یہ نیا سے کل بازار سے جو ہم یہ گملہ لے لے گئے تھے یہ پورٹ لے کے آئے ہیں ٹھیک ہے ہم نے یہاں رکھنے کے لئے لے کے آئے تھے یہ دیکھیں یہاں پر یہ گملہ رکھا ہے اس کے بعد ہم سیدھے چلتے ہیں تو یہاں پر چلے گئے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں سے جو ہے میرا کمرہ اوپر جائے گا ٹھیک ہے یہ ایک واش روم ہے اور سب سے پہلے یہ ہمارا پورا سہنے ٹھیک ہے یہاں پر ہم بیٹھ کے کھانا بگایرہ آتے ہیں یہاں پر ہی اس کے ساتھ چلتے ہیں یہ روم ہے ٹھیک ہے اس پر کوئی سوتا نہیں اس کے لئے سے silaہ بگا ہو جاتی ہیں میرے سسلس الس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے کمرہ اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ فریج رکھایا ہے ہم نے یہاں پر ایک میرر رکھایا ہے یہ دیکھیں اترے ہیں اور یہ کچھن ہے ہمارا ٹھیک ہے یہ ہمارا کچھن یہاں پر پانی کی پتل رکھی ہوئی ہے یہ فریج ہے اور یہ ہمارا خوبصورت سا کیچن چھوٹا سا یہاں پر ہم نے رکھے ہوئے سارے کانچ کے برتن یہ دیکھیں پر یہاں پر ہم نے سارے کانچ کے برتن رکھے ہوئے صحیح باقی یہ ہے اوپر والی کبر میں اس کے بعد یہ ہے اس میں مسالے ڈالے وغیرہ رکھی ہوئی ہے اس میں مسالے ہیں گھی ہے ممک ہے اور یہ رکھی ہے اس میں مسالے سیٹ نہیں تھے آج مسالے سیٹ کر دیئے یہ ہمارا چھولا ہے اور یہ نئے تیچینی اور پتی کے جار ہم نے نئے بدلے ہیں چینج کی ہیں اور یہ ایک اپر ہے یہ آپ کو میں نے دکھائی تو یہاں پر یہ رکھے ہوئے ہیں اور یہ گوشٹ کالاو ہے ابھی کھالی کی تیاری کریں گے یہاں پر صبح کے برتن جو ہے دھولے ہوئے اور یہ بہمان آجے تھوڑے سی خیر کے برتن اور یہ سیلینڈر بھی رکھا ہوئے ہیں ہم نے ضرورت پڑ جاتی ہے کیونکہ گیس آتی نہیں کبھی کبھی یہ دیکھئے اس روم کے براب میں میری دیبرانی کا کمرہ ہے یہ ہے میری دیبرانی کا روم اور یہاں پر یہ فلاور کا بہت زیادہ سٹرن لگایا ہوئے ہیں یہاں پر یہ لیمپ ہے اور یہ ہے ان کا بیڈ پہلے سائٹنگ جو تھی وہ چینج تھی اب جو سائٹنگ چینج کر دیئے ہیں یہاں پر بیٹ رکھا ہوا ہے یہ چیہ رکھی ہوئے یہ ہے واش روم یہاں پر ایک میرر لگایا ہے اور یہ ٹیبل اور یہ ہے دریسنگ یہاں پر یہ دریسنگ ہے یہاں پر یہ نیا میرر لگایا ہے اب چلتے میری نند کے کمرے میں اور یہاں میری نند اور میری ساس ہوتی ہے یہ ہے ان کا کمرہ یہاں پر یہ سیٹی رکھی ہے یہ ایک کبر ہے اور یہ ہے جس اس کے اندر یہ بھی ایک کبر ہے اور یہ ہے اسٹور اور یہ ہے ان کا بیڈ دیکھیں یہ بھی بیٹ شیٹ بھی چھائی بہت پیاری لگ رہی ہے سب کی بیٹ شیٹ بہت بہت اچھے لگ رہی ہے اور یہاں پر ہی نپال اسٹریٹ کر رہی تھی اور بس کمنٹس میں ضرور بتائے گا فرینڈس کیسے لگا یہ ہے فائنل روم ہمارا ٹھیک ہے اور یہاں پر آئیشہ بھی سوچ جاتی ہے تب ہی اور یہ دیکھیں سبھیر آئیشہ کھیل رہے ہیں تو بس اتنا ہی ٹور تا ہے ہمارے گر کا واقعہ اس در سے اوپر جائے میں تو میرا روم آئے گا آئیشہ کی سائل دکھی میں اور سائنس کی جو ہے میرا روم ٹھیک ہے فرینڈس دیکھئے اید کی تیاری ہو رہی ہے لفافے بن رہے ہیں یہاں پر یہ پیک کر رہے ہیں اور بچوں کی لئے جو ایدی پیک کر رہے ہیں یہ کس کے ماما یہ آج ہم گھر جائیں گے تو ان کی ہے یہ ٹھیک ہے اور باقی جو چھے بچوں کی کر رہے ہیں یہ فرینڈس ماشا اللہ سب کے لفافے بن رہے ہیں اور یہ والے تو میں آپ کو پہلے دکھا دیئے یہ الگ ہے اور یہ دیکھئے سارے بچوں کی جتنے بشیدار ہیں ان کے جتنے بچے ہیں ان سب کے لفافے ہمیں تیار کر لیا ہے ان سب کے نام بھی مینشن کرتی ہے دیکھیں ٹھیک ہے اب بس جس کے گھر جاتے جائیں گے ان کو دیکھیں جائیں گے ٹھیک ہے یا تو جو آجیں گے بچے ان کو دے دیں گے سویرہ بھی تیار ہو گئی اب سویرہ بھی چلے گی تیار تو انہوں پہلے سکتے ہیں بس اب نکل رہے ہیں ٹھیک ہے فرینڈس مہا جائیں سویرہ چھتے پہلو سویرہ ٹا 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 کر دو ٹا 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 اب یہاں پر جو ہے فرینڈ ہم گھر سے نکل گئے ہیں اور یہ کیک لاؤنس تھی یہاں پر ہم آئیتی کیک لینے کیلئے گھر کے جا رہے ہیں اس لئے اور یہاں پر کیک جو ہے پیارے بیرے بنا کے رکھے ہیں ہم نے کریکٹر والے یہ دیکھے فرینڈس اور یہیت کی خوشی میں انہوں نے سجائے بھی تھا بلوس فکرہ لگائے ہوئے تھے کیک لاؤنج کو یہاں سے ہم نے کیک لیا ہے اور اس کے بعد جو گرمی تو بہت زیادہ تھی تو پیر کے ٹیم جو ہم نکلے تھے گرمی بہت زیادہ ہو رہی تھی باہر بس اپنے لے لیا ہے کیک اور ہمیں جانے لگے گئے اور دھوپ دیکھیں فرنس گرمی بہت تیر نام باہر تو کوئی بندہ نہیں تھا اور نئے بچے بہت تیر نظر آئے ہیں تو فائنلی ہم یہاں پہنچ گئے ہیں اور آئیشہ جو ہے سب سے گلے مل رہی ہے یہ مبارک بول رہی ہے سب کو یہ دیکھیں فرنس اور یہاں پر جو تھوڑ دیر بعد پھر کھانا لگیا تھا ہم نے پکچر وگر لیتی تھوڑی اور اس کے بعد ہم نے پھر کھانا لگا دیا تھا بڑے بھائی آ رہے تو ان کا نظار کر رہے تھے اور یہاں پر امی نے بنائی تھی یہ بی پریانی اور بہت ہی مزی کی بنی تھی یہاں پر ہمیں سب کو سرپ کر رہی ہے کھانا کھانا کھا کے ہم سو گئے تھے پھر جب ہم اٹھے اس کے بعد جو چائے بکرہ بنائی تھی اور پھر میں جو کیک لے کے آئے تھے ہم پھر مومی نے کٹ کیا بچوں کو دیا ساں بچے جو بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو رہے تھے کیک کھانے کے لیے اور یہ دیکھیں میرے چھوڑی سے بڑی بڑی چھوڑی لیے اور آئیشہ نے میں ساتھ ہاتھ پکڑ کے پھر کیک کٹا اور سارے بچے جو ہے نا وہ پائر اپل کھانے کی خوشی میں پاگل ہو گئے تھے سارے بچوں کو پائر اپل ہی کھانا ہے اور یہاں پر میں کٹ کر رہی ہوں بچے کو دینے کے لیے سب کو پیسز کر گئے میں پھر سب کو سرپ کر رہی ہوں اور آئیشہ کی بیچ میں ہاتھ ڈال لگے جو ہے وہ پائر اپل اور کریم اگرہ سب کھا لے کٹ کر رہی ہے آئیشہ بہت بکڑ ہے یہ کون کٹ رہے ہیں اور یہ میں کٹ رہی ہوں کے سب بچے کو دینے لگے یہ دیکھیں ہسن جائب وہ بھی پائر اپل کھانے کے لیے رو رہا تھا کہ مجھے بھی پائر اپل کھا رہا ہے وہ بہت شوق سے پائر اپل کھاتا ہے تو اس نے سارے پائر اپل کھا لے اور سارے بچے سے چپ کے پائر اپل کھانے کے لیے کہ بس لڑائی ہو گئی تھی پہلے پائر اپل کے چکر میں کٹی کٹی تھی یہ بہت مزے کا کیک تھا بہت ہی یمی تھا اور یہاں پر بچوں نے سٹارٹ کر دیا ہے ہم نے ایک بچوں نے پائر اپل اٹھا کے کھانے کے لیے اور یہ پائر اپل میں ہوا حملہ اور سارے بچوں نے نوچ نوچ کے کیک کے اوپر سے پائر اپل فنش کر دیا ہے اس کے بعد دینر لگ گیا تھا تقریباً دس بجے کے قریب تھا سارے نوچ دس بجے کے ٹیم میں دینر لگا تھا یہاں پر تھی بھی بریانی اور وائٹ کڑائی یہ دیکھیں مزیدار سی وائٹ کڑائی بنائی تھی رات کو سو ہاں فرینڈ آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ کل کا ویلوگ جائے زینینڈیت کا ویلوگ بھی بہت مزیدار ہونے والا ہے تو آپ لوگ ضرور دیکھئے گا فرینڈ اور یہاں پر بس آج کا ہمارا ویلوگ نہیں تک تک ویڈیو اچھے لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ